مرحمن الرحیم ناظرین کرونا ایک بار پھر ہماری تعلیم پر مناور ہو گیا ہے اور اب ایک بار پھر تعلیمی اداروں کی بندش کا اعلان کر دیا گیا ہے اس عمر کا اعلان نیشنل کمانڈ اور اپریشن سنٹر میں چاروں صوبوں کے وزرائے صحت و تعلیم اور خود وفاقی وزیر تعلیم بھی اس میں شریک تھے اور اس اجلاس میں آج کے جو اعلان میں جو چند آئین باتیں ہیں وہ آپ کی ہم نظر کرتے ہیں وفاقی وزیر تعلیمی شفقت محمود کے مطابق متاثرہ ذلا جہاں کہ گرونا کے کیس مر رہے ہیں ان میں جماعت اول سے لے کر ہشتم تک یعنی جو فرس سے لے کر ایڑ تک اٹھائیس اپریل تک سارے تعلیم داریں بند رہیں گے اور ان کا پھر دوبارہ اٹھائیس اپریل کے بعد جازل یہ جائے گا کہ آیا ان کو ای تک ہی بند رکھا جائے یا پھر اس میں کوئی کم بھی شکی جائے دوسرا یہ اعلان ہے کہ نائن سے لے کر ٹول تک ہر جگہ چاہیے وہ متاثرہ ذلا ہے یا متاثرہ ذلا نہیں ہے وہاں آئیس اپریس پر عمل کرتے ہوئے انیس اپریل سن دوزار اکیس کو سارے تعلیم دارے نائن سے لے کر ٹول تک ان جماعتوں کے ساتھ کھول دی جائیں گے البتہ یہ بھی اعلان کیا گیا کہ متاثرہ ذلا میں انڈورسٹریز بند رہیں گی پھر اس عمر کا یہ بھی اعلان کیا گیا کہ امتیانات کسی صورت ملتوی نہیں ہوں گے کیونکہ پچھلے سال تو نائن تھوالوں کو ٹینز میں پروموڈ کر دیا گیا تھا اور جنہوں نے گیر وی جماعت کا امتیان دیا ہوا تھا ان کو بار وی میں یا سیکنڈیئر میں پروموڈ کر دیا گیا تھا لیکن اب چونکہ پچھلے سال امتیان ہی نہیں ہوئے اس لیے اس سال امتیان ملتوی ہونے کا امکان کم ہے حزیر تعلیم شفق المحمود صاحب کے مطابق جماعت ناہم سے جماعت تک چالیس لاکھ بچے ہیں جو کہ زیر تعلیم ہیں اور ان کا امتیان لینے کے لیے پورے ملک میں تیس تعلیمی بورڈ ہیں ان کے امتیان کا اعلان میئی کے تیسری ہفتے کیا گیا تھا لیکن اب کرونا کی صورت عالی سی ہے کہ اس کا چوبیس مئی کے بعد ہی ان کے امتیانات کا شیڈول دیا جائے گا اس لیے سلام میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ او لیول اور اے لیول کا اقزام دینے کے لیے پورے ملک میں جو بچے ہیں وہ پچاسی ہزار ہیں کہا ہے کہ یہ مکمل ایس او پیس کی مطابق ان کے امتیان ہوں گے اور یہ کل پاکستان میں جنہوں ان کے اقزام ہوں گے وہ پچاسی ہزار بچے ہیں اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ او لیول اور اے لیول کے بچے جہاں وہ ایٹی پرسن مالک میں ان کے امتیانات ہو رہے ہیں اس اعلان میں یہ بھی آپ نے گوھر کیا ہوگا کہ یہاں کرونا بھی جہاں وہ طبقاتی انتظام کے طاعت آتا ہے اور او لیول اور اے لیول کے لیے کوئی کرونا نہیں ہے اور ان کے امتیان کا شیڈول ایک لمحہ بار کے لیے بھی تبدیل نہیں ہوگا جبکہ باقی جو عام سکول ہیں اور تعلیم ادارے ہیں اور اے لیول سے ہٹ کر ہیں ان کے لیے کرونا بہت بڑی وبا ہے اور ان کے اقزام بھی کنسل ہیں اور ان کا اعلان چوبیس مئی کے بعد کیا جائے گا ایک بار پھر تعلیمی ادارے تعلیمی محول اور امتیانات کرونا کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گئے ہیں اور آپ کی سماعتوں کی نظر کریں کہ جماعت اول سے لے کر ہشتم تک جتنے بھی متاثرہ ازلہ ہیں ان میں اٹھائیس اپریل تک سکول بان کر دیئے گئے ہیں جو کس سے قبل گیارہ اپریل تک لیے گئے تھے لیکن وہ اٹھائیس اپریل تک بان کر دیئے گئے ہیں اور دوبارہ ان کا جائزہ جہاں اٹھائیس اپریل کے بعد لیے جائے گا کہ آیا یہ عید کے بعد کھلیں گے یا اس سے پہلے کھلیں گے دوسرا یہ اعلان ہے کہ جماعت نہم سے لے کر بارویں تک انیس اپریل کو ہر جگہ تعلیم دارے کھل جائیں گے اور امتیانات کی تیاری کی جائے گی تیسرا یہ ہے کہ چوبیس مئی کے بعد جماعت نہم سے لے کر بارویں تک جو امتیانات ہوں گے ان کا چوبیس مئی کے بعد جائزہ لے کر ان کے امتیانات کا اعلان کیا جائے گا اور آخر میں اہم بات یہ ہے کہ اولیور اے لیول کے بچے جو اس کا اغزام دیں گے ان کا امتیانی شیڈول متاثر نہیں ہوگا اور اپنے شیڈول کے مطابق اغزام دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کرونا کو ہمارے ملک سے اور پوری دنیا سے اس کو ختم کرے اور اس وبا سے ہمیں نجات دلائے آمین